بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عوام اپنا انتقام لے رہی ہے اور عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک جانب تو اس کے دل دھڑک رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب جب عوام کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا عوام کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے پی ٹی آئی کے حق میں وہیں دوسری جانب عوام کے پاس اس سب کا ایک بڑا بہترین رد عمل ہے وہ رد عمل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو مزہ چکھایا جائے بڑی دلچسپ ویڈیو ہے کیونکہ فضل الرحمن صاحب جو ہیں مولانا صاحب جے یو آئی کا پہلا جلسہ اور اس پہلے جلسے میں ہی عوام نے ان کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ اب شاید اگلے جلسے کرنے سے پہلے یہ ایک ہزار مرتبہ سوچیں گے اور جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جلسہ کرتے ہیں پھر سارے پلانز کینسل کر دیتے ہیں پھر بڑا دیکھ بال کے جلسہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ریلیز نکالیں گے ریلی نکالتے ہیں تو ریلی فلاپ ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ نی جی ہم جلسہ کر لیتے ہیں اور سارا شیڈیول ان کا درہم برہم ہو گیا ہے اکیلے دوڑنے کی بھی پوزیشن میں اس وقت یہ لوگ بالکل نہیں ہیں قطن نہیں ہے دور دور تک نہیں ہیں جبکہ دوسری جانے پنجاب میں پی ٹی آئی نے اب تک کا سب سے بڑا پاور شو کیا ہے خیبر پختون خواہ میں تو روزانہ اس تعداد میں لوگ نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک عام سے کینڈیٹ کے لیے جو پروینشل یا نیشنل اسمبلی کا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جلسے جو ہیں وہ ان کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں ایک عام سے کینڈیٹ کا ورکرز کنونشن without any leader without any national level politician یا پھر leader اتنی عوام ہوتی ہے لیکن پنجاب میں یہ unprecedented ہے کیونکہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جبکہ ملک بھر سے بڑی اہم ترین اور بڑی بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں بہت بڑا منصوبہ بے نقاب بھی کیا ہے اور چونکہ اس وقت بہت سے منصوبے بن رہے ہیں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے عوام کے حقوق پر شبخون مارنے کے بہت سے منصوبے ہیں یہ سارے منصوبوں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری یہ درخواست ہوں گی کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کے لائکز اور کومنٹس اس لیے بھی ضروری ہیں ہمارے لیے کیونکہ ہمارے چینلز کو مسلسل رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے جو لائکز ہیں اور آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نتائج میں تبدیلی کے لیے خفیہ سوفٹوئر کی تیاری کا ایک الزام لگایا ہے اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کوئی بائید نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار ہیں ان کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے بڑے بہترین انداز میں چالنج دیا گیا عدالتی قتل کے باوجود ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پھر سے اُبھر آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں یہ کہوں گا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں دفن کر دیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم ایک بیج ہیں اور جب بیج کو دفن کرتے ہو تو وہ دفن نہیں ہوتا وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے اور ایک درخت بنتا ہے ایک قدابر درخت بن جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے تو ظاہری بات ہے اتنے چالنجز کے باوجود پی ٹی آئی اگر ووٹ لے جاتی ہے پھر کیسے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے اس کے لیے بھی منصوبے ہیں ابھی تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے انٹرنیٹ تک بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشنز کے دوران مطلب یہ تو وہی بات ہے اور ابھی ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ مینسٹریم میڈیا کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کسی حلقے میں جاتے ہیں سروے کروانے کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ سے آلکون جا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے رہانا امتیاز ڈار سائب ہیں لینڈ سلائیڈ وکٹری لیں گی وہ خاجہ صرف کے خلاف لیکن اب چینلز کو یہ کہا جا رہا ہے آپ نے اپنے چینل پر یہ نہیں منشن کرنا کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے آپ نے کہنا یہ ازاد لوگ ہیں جو ہیں اور یہ ازاد یہاں پہ جیت رہا ہے یہاں پہ یہ جیت رہا ہے یعنی قطن آپ نے ٹی وی پر بھی یہ بات نہیں کرنی کہ جی پی ٹی آئی اور یہ الیکشنز تک کے لیے ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈ لائن آئی ہے اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق نتائج میں رد و بدل کے لیے خفیہ سوفٹ ویئر کی تیاری کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ووٹ کی حرمت پامال کرنا ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا منصوبہ ساز ووٹرز کو نشانہ بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ بند کر کے عوام کو معلومات سے روکا جا رہا ہے انتخابی نتائج سے چھیڑ چھاڑ انتخابات کی ساکھ کو خاک میں ملا دے گا ترجمان نے کہا کہ عوام تحریک انصاف کو سیاست اور حکومت کی قیادت سونپنے کے لیے پرازم ہیں اور ظاہری بات ہے عوام کے ساتھ اس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں تو عوام رسپانڈ تو کرے گی اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتا دوں چونکہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہیں ایسے کینڈیٹس ہیں جو حلف والی اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے پارٹی کی طرف سے ایک تو ہدایت بھی آ چکی ہے اور بڑی واضح بڑی دو ٹوک انداز میں پارٹی کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ سامنے آئی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی سمبلی کے سپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے رانوہ اسد قیسر نے بھی انتخابات کے بعد پارٹی چھوڑنے سے متعلق زیر گردش خبروں کے بعد کارکنوں کا اعتماد وحال رکھنے کے لیے قرآن پاک پر پارٹی سے وفا نبھانے کا حلف اٹھایا ہے سوابی میں ایک جلسے کے دوران اسد قیسر نے قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک پر حلف لیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور انتخابات کے بعد بھی پارٹی کا وفادار رہوں گا انتیس سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں قرآن پر حلف لینا عجیب لگتا ہے لیکن یہ ضروری ہے اور وفادار ساتھی بھی یہ اٹھائیں تاکہ پھر کسی کو یہ وجہ نہ مل سکے کہ جی میں نے نہیں حلف اٹھایا کیونکہ امیسلی ایک بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو مینج کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اس کے باوجود بھی بہت سے ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ مکرے گی لیکن کم از کم پھر وہ اپنے حلقے میں تو جانے والے نہیں ہوں گے حلقے میں ان کی ایک مورل سٹینڈنگ ختم ہو جائے گی کہ بھائی جس نے ویڈیو پہ قرآن پاک پہ حلف اٹھایا پوری دنیا نے دیکھا وہ بندہ جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا وہ پھر اس کی سیاست اور اس کا حلقے میں اگر ذررتی برابر بھی اس کے اندر عزت ہوئی غیرت ہوئی وہ پھر حلقے میں بھی نہیں جا سکے گا اب یہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں لگاتار ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جبکہ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹریشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ محسن راجہ صاحب کی ایک ویڈیو میں نے پچھلے وی لاغ میں شیئر کی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تمہاری اگر نون لیگ میں چوبیس گھنٹے میں شمولیت اختیار نہ کی تو تمہاری نہ چارپائی رہے گی نہ تمہارا کاروبار رہے گا نہ گھر رہے گا اور میرا ایک اشارہ ہوگا اور اس کے بعد دمہ دم مست کلندر ہو جائے گا میں اوپر اوپر سے ہستا رہتا ہوں اندر سے میں بہت کچھ کر جاتا ہوں تو یہ سب کچھ ہے تو اب ایک اور بڑی عجیب سی چیز سامنے آئی ہے پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں فضلاللہ پچھوہو انہوں نے عوام سے انتخابات میں ووٹ نہ دینے پر ووٹرز کو پانی بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے اور سانگھر میں فضلاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے پرطم آباد میں پی ایس چالس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز آٹھ فروری کو بارہ بجے پیپلز پارٹی تو ووٹ نہ دینے والوں کا پانی بھی بند ہوگا انہوں نے ووٹرز سے کہا کہ اویدوار کی شکل پسند نہیں تو ووٹ تیر کو دے کر بلاول بھٹوں کو وزیر آسن بنائیں واضح رہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی فرسٹریشن بڑھتی جاری ہے اور یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک سروے آیا جی اور گیلپ نے یہ سروے کیا ہے اور اس میں انکشاف ہوا ہے کہ اس وقت اٹھتر فیصد پاکستانی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا انتظار کرتے رہے لیکن ان سے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا عوامی رائے جانے کے حوالے سے ادارہ جو ہے گیلپ اس نے پاکستان میں الیکشن مہم کے حوالے سے نیا سروے جاری کیا ہے اٹھارہ فیصد لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امیدواروں نے ان سے رابطہ کیا اور اپنی جماعت کے لئے ووٹ مانگا اور اس میں اٹھتر فیصد پاکستانی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ان تک آیا ہی نہیں کسی نے ان سے ووٹ مانگا ہی نہیں اب اس کی وجہ کیا ہے ایک جانے پی ٹی آئی والوں کو ووٹ مانگنے نہیں دیا جا رہا نون لیگ والے کس مو سے جائیں جہاں پہ جاتے ہیں ان کی ویڈیو بن جاتی ہے جہاں پہ جاتے ہیں رسوہ ہو جاتے ہیں ان کے اپنے جلسوں ان کی اپنی ریالیز میں اگر دھکے سے کسی مندے کو لایا جائے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے نا ہے موٹ تو خان کو دوں گا تو یہ اس وقت پاکستان میں یہ الیکشن ہے جس کے حوالے سے نہ کوئی گہما گہمی ہیں الیکشن کا نہ کوئی ماحول ہے اور الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی اس وقت ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اور نواز شریف کو اگر بٹھا بھی دیا اقتدار پہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر رکھ لیا کیا پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائیں گی آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ اس طرح سے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کتنی ضروری ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان افوڈ ہی نہیں کر سکتا یہ لیکن پھر بھی یہ ایڈونچرز کیے یہ پاور شو بھی میں آپ کی سامنے رکھتا ہوں خیبر پختونخواہ میں تو آپ پاور شو جو ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لیے اس میں آپ شیرف ظلم روت کو دیکھ سکتے ہیں یہ اب ایک نئی بات نہیں رہی لیکن اس کے بعد میں آپ کو پنجاب کے ویژیولز دکھاؤں گا اور پھر دکھاؤں گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا نواز شریف صاحب اور بلاول کے ساتھ جو عوام کر رہی ہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم اور ہمارا چینل اتنا برا لگ رہا ہے یہ یوٹیوب چینل ان لوگوں کو کیونکہ ہم تو ویڈیوز اٹھا کے سموتوں کے ساتھ نہ کرے ہیں کہ عوام ان کی کیسے درگت بنا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے عوام کے کیا جذبات ہیں اور یہ تو بھی ٹریلر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اتوار کے دن کیا ہوگا جب پی ٹی آئی نے بازاپتہ طور پر امی عمر ایوب صاحب نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی دائت پر تمام امیدواروں نے جو جو کینڈیٹ ہے جو جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے دو بجے اتوار کے دن آپ نے بندے نکال لیں اور جب اتنے لوگ نکلے ہر ہلکے سے تو پھر کریک ناؤن بھی بڑا مشکل ہو جائے گا آپ بلکہ پہلے ذرا یہ ایک ویڈیو ہے بڑی امپورٹنٹ یہ آپ کے پی کی دیکھیں پھر پنجاب پہ آتے ہیں پھر 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 پھ جی تو راضی نکرم آپ نے یہ دیکھا اور عوام کا سمندر دیکھیں کتنی بڑی عوام ہے کتنی بڑی تعداد میں عوام ہے لیکن پنجاب میں تو اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مطلب پنجاب بھی جاگ رہا ہے اور پنجاب جب جاگتا ہے بلکہ پنجاب ابھی جاگا نہیں ہے پنجاب اتوار کو جاگے گا آج تو پنجاب نے صرف اور صرف اگر کہا جائے کہ انگڑائی لی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب ذرا میں آپ کو ویجولز دکھاتا ہوں کوٹ ادو ہے تاریخ چاک میں ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا کوئی نیشنل لیول کا لیڈر نہیں ہے میاں شبیر علی قریشی اور وہاں پر اینے وان سیونٹی نائن اور اینے وان ایٹی کے جو کینڈیٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو پروونشل اسیمبلی کے کینڈیٹس ہیں انہوں نے ایک اکٹ کیا اور یہ اکٹ ایک عظیم الشان جلسے میں کنورٹ ہو گیا جس میں شدید سردی کے باوجود بندے یہ کوئی نیشنل لیول لیڈرز نہیں ہے میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نیشنل لیول لیڈرز نہیں ہے لیکن وہاں پہ جس طرح سے کونٹ ادو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں ملانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد موسیقی حضیر اکرم آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی تعداد بس دیکھئے گا عوام کا یہاں پر جوش اور جذبہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جو کہ دیدنی ہیں دور دور تک تاہد نگاہ عوام جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور ایم این ایز ہیٹ سے دوسرے ساری کارکر گیریٹ ہیے میں تو نہ بھیرا میں نے بزرگ کھڑن میں نے دوست کھڑن میں نے چاچا کھڑن دوسرے ساری ایم این ایز ہیٹ کے کارکر گیریٹ ہیے اور صوبہ ہی سیٹ دے ہوتے پچھلی دفعہ لوگے آپ یہ ویجولز دیکھیں باس اور لوگوں کا جذبہ دیکھیں لوگوں کی طاقت دیکھیں جی ناظرین اکرم یہ ویجولز بس آپ نے دیکھنے یہ پنجاب کے ویجولز ہیں یہ کوٹ ادو کے ویجولز ہیں اور باقی بھی امیدوار اگر تھوڑی حمد کر جائیں جتنا وہ ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ شوق سے یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھوڑی سی امیدواروں کو خود بھی حمد دکھانی پڑے گی کرج امیدوار کو بھی دکھانی پڑے گی عبام کیمپین کر رہی ہے لیکن وہ ایک جو جھاکہ ہوتا ہے وہ کھولنا پڑے گا خوف کے بت جو ہیں ڈر کے جو بت ہیں ان بتوں کو پاش پاش کرنا ہوگا اور اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ میں بار بار یہ کہتا ہوں قانون ہاتھ میں نہیں لینا ریاست کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی اور قانون کے ساتھ آگے سے آپ نے ریسسٹ نہیں کرنا لیکن وہ اپنا دیموکریٹک رائٹ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اپنا بسک یومن رائٹ فنڈیمنٹل رائٹ ہے رائٹ تو اسیمبل کئی پر بھی آپ پیسفولی اسمبل ہو سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک جماعت کو مل رہا ہے تو آپ کو اپنا اگر حق یہ اتنی آسانی سے نہیں مل رہا تو آپ کو اس کے لئے سٹرگل تو کرنی پڑے گی اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظین اکرام زلہ مظفر گھڑ ہے وہاں پر ہلکہ ہے این اے وان سیونٹی سیون اس میں جمعیت علماء اسلام کا ایک فلاپ شو ہو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی تقریر کے دوران بھی جلسہ گھا کی خالی کرسیاں اور خالی میدان جو ہے مباشگاہ فلفاز میں ظاہر کر رہا ہے کہ عوام ان لوگوں کو کس طرح کا رد عمل دے رہی ہے یہ بیس سیکنڈ کا کلپ مو بولتا سموت ہے آپ ذرا یہ دیکھیں یہ زندگی میں بڑھ دی جائے سر بازار وہ حرکتیں ہو جو نہیں ایسا سر لوگوں کو دیا کہ آج میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا کہ میں اسلام چھوٹوں میں ہوں اس کے لئے اسلام میں مذہب ہوں جی راضی رکرم آپ نے یہ دیکھا مولانا صاحب کی تقریر کے دوران یہ حالات ہیں اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس سے زیادہ بندہ پی ٹی آئے کا ایک کانسلر لیول کا بندہ ہے ایک جگہ پہ مندوں کو کٹھ ہو جائے اس سے زیادہ جزوہ اس سے زیادہ جوش اس سے زیادہ بندے ہوتے ہیں جتنے یہ نیشنل لیول کے جو لیڈرز ہیں ان کے اس وقت جو حالات ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ ریزسٹنس ہے اگر پی ٹی آئے کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جاتی تو شاید ان کا سپورٹر آتا ابھی تو اور زیادہ وہ متنفر ہو گیا یہ اس نکتے کو نہیں سمجھ رہے یہ اپنی سیاست ختم کر رہے ہیں روز پی ٹی آئے کے ساتھ جو انتقامی کاروائی ہو رہی ہے وہ باقیوں کی سیاست کو ختم کر رہی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زیادہ بار